اسلام علیکم ویوریس کیسے ہیں آپ سب لوگوں کو امید ہیں خیریت سے ہوں گے میں ہوں تستیم محسن اور میں بہت خوش ہوں کہ آپ لوگوں کا اتنا اچھا پیار اور اتنا اچھا رسپونس مل رہا ہے کہ میں بتا نہیں سکتی اس لئے آج میں ایک فرمائش پر تیل لائی ہوں جسے بال لمبے کرنے کا تیل بھی کہا جا سکتا ہے اور ہیر لینڈ گرو آئل بھی کہا جا سکتا ہے اس کے اندر میں دو چیزوں کا استعمال کروں گی سب سے پہلے چیز ہے میرے پاس چھال چھال کس چیز کی ہے برگت کی چھال برگت کی چھال یا برگت کی داڑی بھی کہہ سکتے ہیں آپ لوگ اس کو دو نام سے پکارا جاتا ہے ایک برگت کی چھال اور دوسرا برگت کی داڑی اس کو میں نے فرزانہ دعویٰ خانے سے لیا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پچاس گرام صرف تیس سوپے میں ہے تو یہ اتنی کوسلی نہیں ملتی اور یہاں میرے پاس دوسری چیز جو ہے وہ ہے سرسو کا تیل جو میں نے ایک پیالے لیا ہے اب برگت کی چھال کی بات کریں تو برگت کی چھال کے اندر جو ہے وہ ساری غزائیت موجود ہوتی ہیں جو بالوں کو لمبا کرنے کے لئے بہت ضروری ہوتی ہے یہ سر میں سے جو انفیکشن ہو جاتے ہیں جو فنگس ہو جاتی ہے اس کو کم کرتے ہیں اور سر کے اندر جو پولوشن بھر جاتی ہے ہماری جو ہمیں نہیں دیکھتی بہت ہمارے سکلپس میں موجود ہوتی ہے یہ اس کو ہٹا کر جو ہے ہمارے بالوں میں ایک ایسی نرنشمنٹ جا کے پیدا کرتی ہے جس سے ہمارے بال لمبے ہوتے ہیں یہ برگت کی داڑی اس لمبی لمبی ڈنڈیوں کی فارم میں ہوتی ہے اگر سوکی بھی ہو اور اگر آپ لوگوں کو یہ داڑی ثابت فارم میں ملتی ہے تو وہ جو ہوتی ہے وہ آپ کو بظاہر تو دکھ رہی ہوتی ہے کہ وہ سوکی بھی ہے مگر آپ جب اس کو چھیلتے ہیں تو اندر سے جو ہے اس کے اندر ایک وائٹ پارٹ گرین پارٹ نکلنا ہوتا ہے جو ہمیں اس تیل میں یوز کرنا ہے اگر آپ اس داڑی سٹیمپ کو ڈائریک یوز کریں گے تو اتنا اچھا ریفیکٹ نہیں آئے گا اس لئے آپ لوگوں نے اس سٹیمپ کو جو ہے سکانا ہے چھیل کر اور اس کو وائٹامین ڈی دینا ہے وائٹامین ڈی سے جو ہے اس کی طاقت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے آپ لوگوں نے اس کو اچھے سے سکانا ہے وائٹامین ڈی دینا ہے وہ لوگ جو کہ ڈائریک برگت کے داڑی کو توڑ کر لارہے ہیں یہ ان کے لئے ہے اگر آپ میری تنہ یہ فرزانہ دوہ خانے کا پیک یوز کریں تو آپ لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے جس سیمپل آپ کو ٹو انگریئنٹس چاہیں گے کیا ہے سب سے پہلے چیز سرسو کا تیل سیکنڈ جو ہے وہ ہے برگت کی داڑی یا برگت کی چھال اس کی اندر بیوٹارنک نائسین اور وائٹامین اور ملنس پائے جاتے ہیں جس کی وجہ سے بالوں کی گروت میں کافی اچھا ایفیکٹ جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم اس کو لگاتے ہیں یہ میں آپ کو ڈیمو دے لی ہوں کہ آپ لوگوں کو چھال کو جو ہے کیسے چھیننا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ آپ لوگوں نے اس طرح چھیننا ہے تو آپ لوگ کے پاس اس طرح کے پیسز آ جائیں گے سکا کا اب جب ہم بات کریں اس کی اپنے تیل کی مسترڈ آئل کی جس ہم کہتے ہیں سرسو کا تیل تو سرسو کے تیل کے اندر جو ہے دردی طور پر بالوں کو کنڈیشنر کرنے کا کام اور نریش کرنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ اس میں وہ سارے ملنس وائٹامینز پائے جاتے ہیں جن سے جو ہے ہمارے بالوں کی ہیر گروت اچھی ہوتی ہے یہاں سرسو کے تیل کے علاوہ آپ لوگوں کو کوئی بھی تیل ریکمینڈ نہیں کروں گی کیونکہ یہ بالوں کی بلڈ سرکولیشنز کو بہت اچھی طریقے سے بڑھانے میں مدد کرتا ہے میں نے یہاں پہ ایک پیالی سرسو کا تیل لیتا ہے جسے میں شیشے کی بوٹل میں ڈال لائی ہوں شیشے کی بوٹل کا استعمال اس لئے کروں گی کہ اس سے وائٹمینڈ ڈی جو ہے وہ ہمارے تیل کو بہت اچھے سے مل جائے گا اگر آپ پلاسٹک یوز کرتے ہیں تو وہ ایفیکٹ آئے گا مگر تھوڑا سلو آئے گا کیونکہ ہمیں اسے 3 دیل تک وائٹمینڈ ڈی دینا ہے میز کہ ہمیں اس کو 3 دن تک سورج اور چاند کے سامنے رکھنا ہے اس کے اندر میں ایک مٹھی ایک کپ پیالی کے تیل میں ایک مٹھی برگت کی ڈالی ڈالوں گی اور اس کو بہت اچھے سے ہلا کر دوپ میں رکھ دوں گی 3 دن کے لئے دوپ میں اور رات کو بھی ہٹانا نہیں تاکہ اوز بھی پڑے دوپ سے ہمیں وائٹمینڈ ڈی ملے گی اور وائٹمینڈ کے ملے گا جس سے اس کو ایک مکمل نرشمنٹ پیک بن جائے گا بالوں کے لئے آپ لوگوں نے اس کو بالوں میں اپنے ہینڈ سے بہت اچھے سرکولر موشن میں مساج کرنی ہے بالوں کی جڑوں میں تیل کو لگانا ہے اس کے بعد کوم کرنا ہے اور پھر چوٹی باننی ہے بالوں جو ہے آپ لوگوں کے بال بھی ٹوٹ جاتے ہیں مر جاتے سپلٹ سو جاتے ہیں لیکن اگر آپ بالوں کو سیدھا رکھ ایک اچھی سی چوٹی بانتے ہیں تو اس سے آپ لوگوں کو اتنا برا ایفیکٹ نہیں آتا دیکھیں آپ لوگ میں سرکولر موشن میں لگا رہی ہوں مساج اسی طرح آپ لوگ نے اپنے ہیٹ کی کر نیلز اس طرح کر نیلز کو رب کر نیلز اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہو اور کوئی بھی ایفیکٹ پڑھ ہو تو پلیس مجھے بتانا نہ بھول گ میری چینل کو سبسکرائب کیجئے کا ویڈیو کو لائک کیجئے کا کمنٹ باکس میں بتائی گا نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ